ڈاکٹر پرمجیت چاہ سکتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن ڈاک وائز اپلیکیشن ڈاونلوڈ کریے ہمارا ڈاک پین بی سکس بی پی جی ڈالیے اس سے آپ کا اور ہمارا آن لائن چاٹ کنسلٹیشن شروع ہو جائے گا اس میں کاللنگ کا بھی اپشن ہے so that's up to you آپ کال کرنا چاہتے ہیں چاٹ کرنا چاہتے ہیں right so اس سے ہی آپ ہم سے باتچیت کر پائیں گے اس سے آپ اپنے ریپورٹس اور ڈاکیمنٹس مجھ تک بھیج سکتے ہیں اور اس پہ ہم بیسیکلی آپ کے ریپورٹس دیکھ کے آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کی جو بھی کوئیری ہے اس کا کیا option ہے اور ایسے ہی لائیبریٹ اور پریکٹو پہ بھی آپ بلکل کر سکتے ہیں سوال جواب سو آئیے آج کا سوال جواب کا سسٹم شروع کرتے ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ right let's start hmm all right let's see live chat that's good جی فور گیاں جی پوچھ رہے ہیں sir i am 20 year old first things and اگر میں رات میں صرف پانچ یا چھے گھنٹے سوتا ہوں college میں اور workout کی timing کی وجہ سے تو sir کیا میں دو سے تین گھنٹے سو کر اپنی آٹھ گھنٹے کی نین کور کر سکتا ہوں بھائی ساو ایسا ہے medical college کی پڑھائی MBBS کی پڑھائی پانچ سال کی جگہ دو سال میں کر سکتے ہو کیا چھوڑو ایک سے دسویں تک کا پڑھائی تین سال میں کر سکتے ہو کیا ایسا ہے شریعت کو جو rest چاہیے وہ چاہیے ٹھیک ہے unless and until آگے جمانے میں جو تم نے باہر کے جو movies میں دیکھے ہوگا جو ایک گھنٹے میں تمہاری نین پوری کر دینے والی machineوں میں ڈال دیتے ہیں جب تک ایسا ایجات نہیں ہوتا تب تک آپ کو جو چھے گھنٹے کی نین چاہیے وہ چھے چاہیے پانچ نہیں چلے گی چھے ہی چاہیے مطلب چھے ہی چاہیے چھے سے آٹھ چاہیے چھے سے آٹھ کی نین چاہیے اور ایسا ہے نا سب کے پاس چوبیس ہی گھنٹے ہیں آپ کو اپنا ٹائم کس کو دینا ہے وہ آپ کو decide کرنا پڑے گا college میں بہت free time ملتا ہے الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے اور college کسی کا بھی 24 گھنٹے نہیں چلتا so college میں ہوں جم جانے کا ٹائم نہیں ملتا دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم چاہیے سیریز بھی دیکھنی ہے ٹی وی بھی دیکھنی ہے یہ بھی دیکھنا ہے وہ بھی کرنا ہے so you have to first prioritize پوری زندگی پڑی ہے ابھی کیا ضروری ہے وہ دیکھو کچھ دن نہیں سو کے شریر بیمار کر کے پھر آگے کا ایک مہینہ دو مہینہ شریر پہ لگانا پڑے گا ڈاکٹروں کے چکر مارنے پڑے گے کیا مطلب ہے so always balance maintain کر کے رکھیے right ابھی نہیں سو گے دو گھنٹے دو گھنٹے سو گے آگے چل کے آپ کو concentration میں problem palpitation tachycardia ghabrat anxiety کیوں that's wrong don't do that right اس کا کوئی 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 وہ نہیں alternative سر جی ایک میت ہے لوگ کہتے ہیں gym 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 کرنے سے یعنی لوہا اٹھانے سے دماغ بھی اور بڑھا پہ old age میں پریشانی ہوتی ہے کیسے بھی ایسے بھی پہلوان کا example دیتے ہیں please define یہ اچھا ہے پی جندر چی یہ صحیح تھا جب لوہا اٹھا روگے تو دماغ توارا لوہا ہو جائے گا right اور example کیا ہے بھائی دیکھو تم پہلوان دیکھو جتنے پہلوان مند بدھی ہوتے ہیں ہے کی نہیں انہوں کوئی دماغ نہیں ہوتا ایسا ہے دیکھو جس چیز کی ایکسرسائز کروگے وہ اتنی شارپ ہوتی ہے بہت سیمپل ہے جس چیز کو گھسوگے چاکو کو دھار کراؤگے تو دھار ہوتی ہے بولنگ پریکٹس کروگے تو بولنگ اچھی ہوگا ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں کچھتی لڑتے لڑتے ایک دن بولنگ میں مہارت حاصل ہو جائے گی ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا یا ایسا تو نہیں ہوتا بوڈی بنا لی تو کچھتی آ جائے گی ایسا نہیں ہوتا سیم چیز ہے اگر ہم پہلوان کو دیکھوگے اس کی مسکلر پروپریو سیپشن جو ہے فزیکل پریزنس وہ بہت اچھی ہے اس کے ریفلیکسز اچھے ہیں اس کی طاقت اچھی ہے اس کے شریر کو آگے چل کے دکھت نہیں ہوگی بلکہ بڑھا پہ تک اگر وہ ایکسرسائز کرتا رہتا ہے تو اس کو کوئی دکھت نہیں ہوگی شریر میں گھٹنوں میں جوڑے میں ڈائیٹ اور ایکسرسائز ہاں اس کا دماغ کیسا ہوگا یہ بھائی اس کے دماغ کی یوز پہ ہے اگر وہ دماغ ہی نہیں لگاتا اگر میرا تو دماغ ہے میرا تو کوئی یوز ہی نہیں ہے میں تو دماغ ہی نہیں لگاؤ میں تو جانا ہے اٹھانے ہے پٹھانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے نا یہ چیز all depends upon the practice اگر آپ اپنے دماغ کی practice کروگے تو ہی دماغ ہوگا اور لوہے اٹھانے سے کوئی دماغ موٹا نہیں ہوتا it's very good آپ لوہا اٹھاؤ بلکہ آج کے ڈیٹ میں کوئی لوہا نہیں اٹھاتا steel اٹھاتے ہیں لوہا تو رہ نہیں گیا لوہا بھی رہ گیا تو اس پہ paint ہو جاتا تو آپ technically paint اٹھاتے ہو لیکن پہ ہاتھ لگتا لوہا پہ ہاتھ ہی نہیں لگتا بھار اٹھا رہے ہو سو بات بہت سیمپل ہے وزن اٹھانے سے جم کرنے سے کسی کا دماغ موٹا نہیں ہوتا یہ سب فالتو باتیں ہیں جب بچپن سے آپ کو کئی لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے بیٹا یہ مت کرو وہ مت کرو رہ اس کے لئے تو کئی باغڑ بلے بھی گھومتے ہیں بھار اور آئسکریم والا بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو تھوڑی کو اٹھا کے لے جاتا ہے I mean seriously anyways اٹھا کے لئے جاتا ہے سورف جی سوڑا ہے مستر آئل فور مستر آئل فور باڈی بیلدنگ آئی یہ کیا تھا آئل فور باڈی بلدنگ افیاس ہاو مرش اینا ڈی اٹھا سورف جی آئل سے باڈی بیلدنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے آئل ایز آئل فائٹ کوئی بھی آئل ہو وہ فائٹ ہے آلٹی میٹلی فائٹ آپ کے باڈی بیلدنگ میں آئل کوئی رول نہیں ہے ایکسپٹ کہ آپ کے نیوٹریشن میں جو آپ کو آئل چاہیے وہ چاہیے اومیگا 3 اومیگا 6 یہ دو ہی اسینشل فائٹی آئی باقی کچھ بھی آئل اسینشل نہیں ہے اس کا مطلب شریر کو چاہیے نہیں آئل دے سکتے ہو آپ بٹ نیسیسیری نہیں ہی اسینشل کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں جی پاؤ گے اومیگا 3 اومیگا 6 آپ اندر رہتے ہو باہر اندر گھر پہ کھانا کھاتے ہو تو آپ کے اندر اومیگا 6 بھر بھر کے جتنے بھی ویجیٹی بھر 6 بھر بھر ہے اومیگا 3 جو ہے ایک اچھا بلکل صحیح آپ نے مستر آئل is good second is canola oil third is rice brown oil گھی بھی اچھا ہے پر ایک چمج گھی میں saturated fat تو quantity کم اب بولیں کتنا اچھا کتنا لینا ہے تو یہ میں ہمیشہ بچا چکا ہوں ایک گرام oil میں فیٹ میں کسی calories تو اس calories میں سے maximum 20 سے 30 پرسنٹ آپ فیٹ سے لے سکتے ہو بس اس سے زیادہ نہیں کم سے 15 پرسنٹ 10 پرسنٹ تو آئی جاتا ہے کئی نہ اس میں کھانے میں فیٹ تو لی ہے ٹھیک ہے next سر if vertigo with vomiting then please tell me that it that please tell me that it which will be central or peripheral سر if vertigo is with vomiting then please tell me that it would be central or peripheral central or peripheral vomiting نہیں ہوتا central or peripheral vertigo بھی quite frankly نہیں ہوتا central peripheral sinuses i don't remember central peripheral vertigo although that is possible central peripheral vertigo sorry is point i'm not sure but i'll let you know dhimag se bhi vertigo ho sakti dhimag man koi issue hai can se bhi vertical sakti vati go sakti yo kan me issue so peripheral khan 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 central nervous system so khan is not in our central nervous system khan khan cocleia bo khan sakti sakti go 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 sakti ho t ایک انٹی سپیشلیس کو دکھا دو اور وومیٹنگ ایک بار ہو جانے سے کچھ نہیں ہوگا اتنا خطرناک ڈیاغنوسیس مط بناو ٹھیک ہے کہ دماغ میں کوئی پروبلم ہے سینٹرل ایسیو ہے ایسا نہیں ہوتا اوکے ڈونٹ وری آباوٹ دماغ میں پروبلم ہو تو اور بھی بہت کچھ ہوگا آپ کو دماغ کے بارے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں دماغ میں انفلامیشن چاہے انفیکشن ہو یا انفلامیشن ہو تو دماغ کے یا باہر جو میننجز ہے جو کورنگ ہے اس میں دکھت ہو جائے تو آپ کو نیک ریجیٹی آجائے گی نیک ریجیٹی کا مطلب ہے کہ آپ چن کو ادھر ٹچ نہیں کر پاؤ گے ایسے تو اگر آپ ایسے کر پا رہے ہو بڑی آسانی سے تو آپ کے دماغ میں انفلامیشن نہیں ہے انفیکشن نہیں ہے کئی بارہ میننجائیٹس کے پر جن کو نہیں ہوتی نیک ریجیٹی ہوتا ہے ان کو میننجائیٹس یا انسیفلائیٹس کا چانس ہے انسیفلائیٹس میں چیز ہے عائد وشال جی وائی ڈو یو فیل ہارٹ بیٹن ڈے ایڈ 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 اینلا چاہ وائی ڈو فیل ہارٹ بیٹن ڈا ہے ہیڈ ڈا ہیڈ رہیٹن مائے ہیڈ ہیڈ پلس ہن ہیڈ سی یہ بہت سیمپل ہے میسٹر وشال جو لگ بہت پتلے ہوتے ہیں پہلی باگ جو لوگ بہت پتلے ہوتے ہیں جو لوگ بہت ایکسرسائیز نہیں کرتے ان میں ایسا ہوتا ہے آپ بہت پتلے ہو آپ کو کہیں کہیں اپنی ہارٹ بیٹ فیل ہوگی بکوز آپ کا سکن آپ کے باڈی سرفیس بہت پتلی ہے تو آپ کے ایون یہاں پیٹ میں ہاتھ رکھو گے ایوٹا جو مین خون کی نس نیچے خون لے کے جاتی ہے دھبوک وہ فیل ہوگی ویسی جب آپ بہت پتلے ہوتے ہو تو تھوڑی سی بھی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے تو آپ کو یہاں یہاں دماغ میں کہیں بھی فیل ہو سکتی ہے دوسری چیز اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو بھی ایسا ہوتا ہے پالپیٹیشنز ہو سکتے ہیں بینا ہارٹ ریٹ بڑے بینا ہارٹ بیٹ بڑے نورمل لیول میں یعنی 60 سے 100 جو نورمل ہارٹ بیٹ ہوتی ہے جس کو نہیں پتا بتا دو 60 to 100 ہارٹ بیٹ اوپر نیچے گھوم سکتی ہے آپ کی it's basically like a سمندر سمندر کی لہرے جیسے اوپر نیچے ہوتی ہے ویسے اوپر نیچے ہوتی ہے آپ کی ہارٹ بیٹ اور بلڈ پریشر ایک نورمل لیول ہوتا ہے وہ 60 to 100 اوپر نیچے ہو سکتی ہے ایسے ایسے گھو تکھا کھا کے جیسے آپ کی مانسک سیچویشن ہے تو نورمل ہارٹ بیٹ کے ساتھ اگر آپ کو ہارٹ بیٹ محسوس ہو رہی ہے that is پالپیٹیشن ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے ان سب پر ویڈیوز ہیں جو اس نے نہیں دیکھے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک نورمل چیز ہے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ کو عادت دینی ہوگی آپ کے ہارٹ کو آپ کے شریر کو تیز ہارٹ بیٹ کو جھیلنے کی وہ عادت کا نام ہے ایکسرسائز ایکسرسائز صبح یا ایک بار کم سے کم یا دن میں دو بار کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اور جلدی ایفیکٹ آئے گا ٹھیک ہے ایکسرسائز کریں گے ڈائیٹ بڑھائیں گے پروٹین بڑھائیں گے دیرے دیرے فیٹ بڑھے گا مطلب مسل ماس بڑھے گا اور آپ کی ہارٹ کا ہارٹ ریٹ بڑا کم بڑا کم بڑا کم so your body will get sensitive and desensitized to that تو آپ کو یہ ہونا بند ہو جائے گا پلس آپ کے case میں کئی لوگوں میں دیفیشنسیز ویٹامین دیفیشنسیز سے بھی وہ ایسے سیمٹمز آ سکتے ہیں so make sure کہ آپ کے اندر کوئی دیفیشنسی نہ ہو اس کے لئے کیا کروگے ایک بار ہیلتھ چک اپ کرا لو یا پھر ہمارے ویڈیوز دیکھ لو اس میں کئی ویڈیوز میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا سائن سیمٹم ہوتے ہیں ایک جیکٹ کتنے موٹے لگواتے ہیں نا لوگوں کو ایک نیویز اوکی نیکسٹ ہیلو ہیلو امیت شرما دی بائی ڈے بائی ہیلو 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 اچھا خاصت ہو ہے آپ کا بزن جناب بلکل پرفیکٹ ہے ویڈ گین ٹھیک ہے فیت لوس ٹھیک ہے ٹل وات لیمیٹ سکیرلری ڈیفیشت کین بی ڈن مائی کرن ٹھیک مائی ڈیفیشت 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 اس میں مجھے کیا کرنا ہے مجھے صرف مسل پریزرو کرنا ہے کہ میری مسل کم سے کم لاؤس ہو اس کے بعد بہنا اسے کہ بھائی اب مجھے مسل بڑھانی ہے تو اس پھر میں ایکسرسائز کے ساتھ تھوڑی سوڑی پروٹین بڑھاتے جائیں گے اور پھر مسل بڑھے گی so that's what you need to do سترہ سو کی کیلوریز انٹیک رکھئے بس کیلوری میں ابھی کے لیے پروٹین زیادہ رکھئے اور پروٹین سے آپ کی مسکلر مسل بچتی رہیں گی ان چیز ہوئی ہے ٹھیک ہے کتنا کم کرنا اس سے کم نہیں کرنا بھائی ساپ اس سے اور کم نہیں کرنا ایکٹیویٹی بڑھائی ہے اپنی usage بڑھائی ہے تب ہی ہوگا وہ ٹھیک ہے اوکے کہاں گئے ویٹی کو ہو گیا 72 ہو گیا یہ ہو گیا sir diet and exercise has recommended no health problem but just after taking meal i have to lay down for proper digestion however if i start strolling i feel indigestion and heaviness due to gas please advise see normally ایسا نہیں ہوتا یہ ہر ایک کا شریر تھوڑا تھوڑا different ہوتا ہے اور ہر ایک کے شریر میں اندر کی anatomie اندر کی بناوٹ الگ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کے اندر کیا بناوٹ ہوگی but then normally کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانے سے اس میں regurgitation کی gas دیکھیں بات سمجھئے پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھ دیئے regurgitation الگ ہے کھٹے ڈکار آنا الگ ہے کھانا مو کو آنا الگ ہوتا ہے اور گیس الگ ہوتی ہے گیس الگ ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ گیس آپ کے پیٹ میں normal ماترہ میں روز بنتی ہے جیتہ پیٹ میں کھانا گیا کھانا چرن ہو رہا ہے گیس سے ڈائجسٹ ہو رہا ہے تو پیٹ میں گیس بنتی ہے وہ گیس normally اوپر نہیں آتی کیونکہ وہ بند ہوتا ہے آپ کا isofisual sphincter ڈھیلا ہوتا ہے تو اوپر آ جاتی ہے تھوڑی بہت برپنگ ہو جاتی ہے نیچے گیس بنی اگر چھوٹے انٹرسٹائن میں جو 6 میٹر لمبا ہوتا ہے small انٹرسٹائن تو آپ کا پیٹ پھولا پھولا لگتا ہے تو اس سے پھر آپ کو لیٹنے میں آرام آسکتا ہے کہ چلو میں لیٹا ہوں آرام سے وہ اس کو جگہ مل گئی اور وہ اپنا کام کر رہا ہے تو گیس نیچے چلے گی تو ہاں اور چلنے لگ گیا تو کام بلٹ سرکولیشن نواز چلے گیا تو گیس جانے میں ٹائم لگ گیا تو آپ کو جو پرابلم ہے وہ بلوٹنگ کا ہے نوٹ گیس بلوٹنگ جو ہے وہ یہاں ہوگی اس کا علاج کیا ہے زیادہ پانی زیادہ فائبر آپ اپنے ماترہ کھانے کی ماترہ میں فروٹس اور سلاد بڑھا دیجئے ٹھنڈ ہے تو گرم کر کے کھائیے گا اوون میں نہیں گرم پانی میں رکھے گرم پانی میں رکھے دھولیجئے کھائیے سلاد اور فروٹس اب لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ سلاد کیسے کھائے ہمیں سلاد اتنا نہیں کھائے جاتا تو دوستو کیا کھائیں وہ بھی بتا دیتا ہوں اس پر تو بلکہ ویڈیو بننا چاہیے ایک ویڈیو اپنے بنایا تھا کہ سلاد کو گرم کر کے کھاؤ گرم مطلب گرم پانی میں دھو کے کھاؤ تو تھوڑا ٹیپریٹر ٹھیک ہو جائے گا اب بتا رہے ہیں آپ کو کہ سلاد میں کیا کھاؤ سلاد میں کیسے کھاؤ اور کیوں سلاد کھاؤ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ نیوٹریشن میں جتنی بھی سبجیاں ہیں جتنی بھی فروٹس ہیں ان میں وائٹمینز ہیں اچھے ہیں بھر بھر کے انٹی آکسیڈنٹس ہیں لیکن یہی سارے وائٹمینز یہی سارے انٹی آکسیڈنٹس دسٹروی ہو جاتے ہیں پوری طرح پکانے کے بعد کسی بھی پرکار سے آپ پکائیں گے جتنی زیادہ آچ میں پکائیں گے اتنا زیادہ خراب ہوں گے جتنا کمپلیٹ پکائیں گے اتنا زیادہ وائٹمینز کم ہوں گے اسی لیے جتنا کچھا کھائیں گے اتنا بہتر ہے سبجیوں کا لیکن ہر سبجی کچھی نہیں کھائی جا سکتی اس لئے پکانا بھی ضروری ہے لیکن کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں کیا آپ کھا سکتے ہیں گاجر مولی کھیرہ پیاز ٹاماتر بوائلڈ آلو کھا سکتے ہیں یا ان سب چیزوں کو بوائل کر کے سوپ بنا سکتے ہیں یا اس میں پتہ گو بھی شملہ میرچی یہ سب چیزوں کو بوائل کر کے یا ویسٹر فرائے کر کے یا تھوڑا سا نانسٹک پین میں ذرا سا چھڑک کے آل اس کو فرائے ذرا سا وہ کر کے ساٹے کر کے اس میں کالی میج ڈال کے یا تھوڑی بہت ساوسز جو سائنی ساوسز ڈال کے اس طرح سے پکا کے کھا سکتے ہیں چھوپ بنا سکتے ہیں الگ الگ چیزیں ڈال کے so there are so many things یا پورا پکا کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن دن میں ایک بار تو کم سے کم کچھا کھاؤ تھوڑا بہت اچھا اور پورے دن میں اچھی ماترہ میں سبجیاں کھاؤ یہ کرے گا آپ کے لیے جو مین کام کرنا ہے فائبر یہ سب فائبر ہے پکا لینے سے وائٹمین کم ہوتے فائبر نہیں تو فائبر ہے آپ کے اس میں یہ کھاؤ گے تو سمجھ آئی فائبر بڑھاؤ نہیں فائبر کھایا جاتا اس اب گول کھا لاؤ اس اب گول صبح شام صبح شام اور پانی بڑھاؤ ایک سے دو لٹر ایکسٹرہ پی لو اگر ایک لٹر پیتو تین لٹر کرو دو لٹر پیتو تو چار لٹر کرو پھر آپ کا ہوگا یہ پرابلم سال کئی بار اس میں عیبی ایس ہوتا ہے ایریٹیبل باویل سنڈروم ایریٹیبل باویل سنڈروم وہ ہوگا تو سکتا ہے کچھ اور بھی دعوال لینی پڑے پہلے یہ تو ٹرائے کرو دو دو بیسک فرس اگر اس سے نہیں ہوا تو انویسٹیگیشن اوکے نیکسٹ قوششن ہیلو سر وات آر تیسٹ رقوائید تو چیک ریزن فور ایکسپلین ویٹ لوس انڈوسکوپی کروانا سیف ہے اس کی جگہ کوئی اور ٹیسٹ ہے جس کا پتہ کر سکے پیٹ میں در نوشیا بریدنگ پرابلم ہے دیکھئے انڈوسکوپی ایک انویزیو ٹیسٹ ہے انویزیو مطلب آپ کے موگ کے اندر بڑا سا انویسٹ یعنی کہ پائیپ جائے گا اس پائیپ کے تھو ہم میچے دیکھتے ہیں نورملی یہ سیف ہے انویزیو ویٹ لاؤس کتنا ہے وہ بہت ضروری ہے 2-4 کلو کم ہو گیا ایک مہینے میں ایک ہفتے میں اس کو ویٹ لاؤس نہیں بولتے مور دن ٹین کیجی ویٹ لاؤس ہو رہا ہے ویڈن مانت ویڈن ٹو مور دن ٹین ٹو ٹین ٹین کیجی اس طرح سے ویٹ بھائی اندر کینسر بن رہا ہے کیا تب کرتے ہیں کینسر کیلئے جان اس میں انڈوسکوپی اگر آپ کو کھانا نگلنے میں پانی نگلنے میں پرابلم ہو رہی تو ہم سسپیک کرتے ہیں کی اسو فوڈ پائپ میں کینسر تو نہیں ہے اس کے لئے اور بھی ٹیسٹ بیریم بیریم جو ایسے کرو اور انڈوسکوپی میں بتا چکا ہوں میرے اس کو سکتا چھوٹ لگ سکتی نہیں بھی لگ سکتی کر سکتے بڑی کوئی ایسی بات نہیں ایسی ہر ایک کو لگتی ہے سنی کسی کچھ کو لگتی سر میں سی پی لیول سو 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 مانت بیگنی سٹاپ ورکن آو تیس دن ڈو ڈی آو سو سو ترون جی یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہوا نا ٹھیک ہے یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہوا کی چلنے پھرنے سے مجھے سانس پھولتا ہے اب میرا سانس نہیں پھول رہا کیا میں چل پھر پھلے یہ پتہ کری سی پی کے کری ای فوس فیٹ ایک کائن ڈ آف ایک وہ ہے کیا لیجئے مسل کا سپیسیفک ہوتا ہے اور اس میں ٹائپ ستے ہیں سی پی ایم بی ہارٹ مسل کے لئے سی پی کچھ سکیلیٹر مسل 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 میں کہیں نہ کوئی بڑا کیوں تھا کیا تھا ریزن ٹھیک ہے تو آپ کے باقی ہیل چیک اپ آپ کو فیزی کل اگزام ایشن اس پہ ڈیپین کرے گا کہ آپ کی مسل میں کیا ایشو تھا یا کہ ایشو تھا کس چیز میں ایشو تھا جس کے واجہ سی پی بڑا ٹھیک ہے صرف is jovin جی can sildenafil premature ejaculation citrate take for this is it safe or not no sildenafil tadalafil جتنی بھی دوسری erectile dysfunction والی دمائے ہیں وہ premature ejaculation میں کچھ نہیں کریں گی they are not supposed to work in premature ejaculation اگر premature ejaculation کے ساتھ erectile dysfunction بھی ہے تو وہ کام کریں میچ بھی میچ اگر مور سینسیٹیو ویٹی پرابلم آپ کا سینسیٹیو ہو گیا اس کے لئے سیمپل کانڈم لیجی جس میں فل نائٹ والا کانڈم اس میں ایجن لگا ہوتا ہے جس سے آپ کی سینسیٹیو بیلکل کم ہو جاتی ہے بسیقی لیجی سن ہو جاتا سن بھائی 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 نیرمال جی بہت اچھا لگتا ہے آپ محنت پہ چل رہی سوری ابھی ویڈیو ایک آت دن میں ویڈیو نہیں آج میں رات کو کوشش کروں گا ڈال دینے کی رائٹ آ ٹھیک ہے سون جی میری ابھی ابھی میریج ہوئی ہے میں ایک ہی بار سیکس کر پاتا ہوں ایک بار جگلیٹ ہونے کے بعد دوسری بار میں نہیں کر پاتا ہوں اور اگر کرتا ہوں تو میں اس فول ہارڈ نہیں ہوت پاتا کئی بار تین چار دن کیا نہیں ہوتا کئی بار تین چار ڈیز میں کرتا سون جی یہ ہر ایک انسان کا ہے گریب مرد لوگ جن کو ایک ہی اورگیزم ملتا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر بعد کسی کا ایک گھنٹہ کسی پندرہ منٹ کسی دن رائٹ دو پورا نہیں پورا موڑ بنتا یہ دونوں typically الگ چیز ہے تو اس میں کوئی اداس ہونی باری بات نہیں یہ completely normal ہے ہاں اگر آپ شمتہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ exercise کرنی پڑے گی اپنی actual muscularity بڑھانی ہوگی اپنے internal testosterone levels boost کرنے ہوں گے اس سے آپ کی شمتہ بڑھنے کے اچھے chances ہے high protein diet good exercise good sleep less stress no alcohol no smoking سمجھ رہے ہیں بات کو یو اوکی نیکسٹ آجا بیٹا کاجل tell me face wash for pimple himalya کا neem face wash لے لو پیور simple والا ٹھیک ہے himalya لے اس کا لے اس کا لے اس کا لے کسی کا بھی نیم جیل face wash لے ٹھیک ہے ایک simple سا کیا کرنا ایک بار دن میں face wash کرنا آپ کی skin اگر sensitive ہے تو ایک بار ہی کرنا مطلب اس کے بار جندگی میں نہیں بار دیکھ دیکھ پتہ چلے جناب ھوکے ہاں we need rye sexu logist کے پاس مت پہنچ جانا ٹھیک ہے gynecologist کے پاس جاؤ پیسے برماد کرتے رہو گے سر calcium tablet regular لینے سے stone ہوتا ہے کہ absolutely نہیں میرے دوست دیکھو sorry جتنا ایک بات بتاؤ تم نے سنا ہے دود دہی پنیر مکھن ملائی right all these things دود دہی پر اتنا گھٹا گھٹ چلتا وہاں پہ آپ تو ڈاکٹر منہ کرنے لگ گئے لیکن ایسا ہے دود دہی پنیر مکھن ملائی سے عمر 50 60 کے اوپر ہے آپ female ہو تو دو دن میں دو دو گلاس دود پلاس ایک کیلشیوم کی ٹیبلیٹ کھانی چھئی ہے یہ کیوں حساب کتاب ہے کیونکہ آپ کی جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کے کڈنی میں بھاری ہونے کے ویجے سے نیچے بیٹھتا ہے غریب کیلشیوم نے کچھ نہیں کیا اوگز لیٹ آکے ملا جات ملکے سٹون بنایا تو پھر بھاری ہو گیا اوپر کم موم has لیور سروس 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 3 years 8 70 پیس سجیس سم ڈائی ڈی سٹین ڈی اوپر بھاگیا اوپر بھاگیا اوہو یہ کیا ہو گیا ایک سکر نمی ترائن گت بک شیٹ اوپر بھاگیا یار سو سوالی گئیز سوالی سوالی لیور سروس سروس بھتا لیور سروس اس کا مطلب ہے کہ لیور کے اندر فائبر سیس یعنی فائبر سٹیشو ہو گیا جو نارمل ٹیشو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس میں فائبر آگیا فائبر مطلب not فائبر جو آپ کھا رہے ہو سکار آگیا سکار ٹیشو سکار ٹیشو سائیڈ کام نہیں کرے گا اب کیا ہوتا ہے کہ لیور سائن سیمٹم نہیں دکھاتا این سٹیج تک مطلب ہے کہ ستر اسی پرسنٹ تک لیور خراب نہیں ہو جاتا آپ پتہ نہیں چلے گا تو اتنا ہی پیس ہوتا ہے لیور کا کام کرنے کے لئے تو لیور کے انزائیم نارمل ہے آپ کو ڈائیجیسٹ ہو زیادہ ہوتی ہے فیٹ کو جتنے زیادہ آپ کے لیور میں پرابلم ہے تلی ہوئی چیزیں گھی بٹر مکھن ملائی کم کھانی پڑے گی دودھ میں سے ملائی نکال نکال کے ایک دو بار تین بار نکال کے ملائی دودھ پینے کا ہے لیور کی بیماری ہے یہ سب کرو فیٹ ختم یہ ختم اور شریر کے اندر جتنا فیٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا اس کو کم کرنے کے لیور کیا کریں گے فیٹ کم کھانے کے ساتھ ساتھ کاربو ہائیڈریٹ بھی کم کھائیں گے لو کاب لو فیٹ ہائی پروٹین ڈائیٹ بیسک ہائی پروٹین ریگولرلی وہ بہت ضروری ہے یہ دو ٹپ ہیں تیسری ٹپ لیور سی روس میں ہے کہ آپ کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیں گے کانسٹیپیشن ہوگا دکھت ہوگی امونیا لیور فنکشن ریگولرلی چیک کریں گے ہر مہینے یا ہر دو مہینے تی مہینے جیسے آپ کی ڈاکٹر بولتے ہیں فائیبرو سکین کرائیں گے ہر سال دیکھیں گے آپ کا لیور زیادہ خراب ہو رہے کی نہیں اور کیا کارن ہے لیور خراب ہونے کا پتہ کریں گے کپال بھارتی پرانیم سے کینسر نہیں ہوگا بھئیہ ایسا ہے کینسر وال ایسا کوئی چیز نہیں کینسر ختم کر سکے یعنی گیرانٹی لے سکے اس سے کینسر نہیں ہوگا بولنے والے سب بول دیتے ہیں بابا رام دی جی نے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی کوئی گیرانٹی نہیں ایک آدمی دھوپ میں بیٹھے آج کے ڈیٹ کی والی دھوپ میں اور دھوپ میں بیٹھے بھوڑا کر کے روز بیٹھے روز بیٹھے اس کے سکن کے اندر اتنا ایریٹیشن ہوگا کہ سکن کی بیماری ہوگی کینسر بھی ہوگا سب کچھ ہوگا چاہے وہ کپال بھارتی کرے چاہے وہ کچھ بھی کرے کپال بھارتی سے آپ کے شریر میں oxygen کا پربھاو بہتر ہو جاتا ہے تو آپ کا شریر جو ہے جہاں جہاں oxygen جانا چاہیے جہاں جہاں کے روگ پرتی رہے آپ کے اندر oxygen جید جید رہا اس سے کیا لینے دی ریا اکسیجن سپیچیز جو ری 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 بھارتی سب کے اندر کھانا ٹھوٹتا تب بنتے ہیں آپ کے اندر انٹی اکسیدنٹ کیا ہوتا ہے آپ اندر انٹرنل گلوٹا ہوتا اندر انٹرنل بہت سارے وائٹ ایوان یوری ایسید انٹی اکسید اگر آپ ایوری ایسید تھوڑا ہائی لیول پہ اچھی بات انٹی اکسید بہت سارے چھوٹی چھوٹی کونسیپ جو نہیں پتا ہے کافی لوگوں کو آب جیلے لوگوں کو بلکل کرو بلکہ کپال بھارتی کی بات اگر لمبی لمبی سانس لینا سیکھ جاؤ گے تو ایک بات ہے کونسیٹ ریٹ آن یور بریدن اس سے بہتر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ناک سیلو دو ناک سیلو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا آئی 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 یوگا آئی میرا ویڈیو ریالیٹی ریالیٹی ریالیٹ باقی دس لوگوں کے پاس جاؤ گے وہ لوگ تو آپ کو یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے بول دیں گے باقی I don't know ایسا نہیں ہے لیکن کوئی بھی بندہ ہر چیز میں صحیح نہیں ہوتا ریالیٹی 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 ریالیٹ ریالیٹی 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 ریالی 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 بہت ساری چینجز ہونے چاہیے دنیا میں جو نہیں ہے تو خیر میں بہت الگ چلا گیا انیویس تین منٹ ہو گئے تیس منٹ ہو گئے ابھی چلتے ہیں کل بات کریں گے آج رات کو ایک ویڈیو ڈالنے کی ہماری پوری کوشش ہوگی باقی دیکھیں اندر کا ماحول کیسا ہے چلتے ہیں پھر ملتے ہیں کل رات کو 10 بجے see you tomorrow bye bye and نیا ویڈیو آیا ہے اس میں دیکھ لیجیے گا فٹنس نیوٹریشن چینل پہ اوکے با بائی see you good night